بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریسپیکٹیڈ ٹیچرز جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ریشنالائزیشن کی نیوز آج کل سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ وائرل ہوئی ہے کہ ریشنالائزیشن ہو رہی ہے سپٹمبر پندرہ سپٹمبر میں ہو رہی ہے تو اس حوالے سے ایک اہم اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کہ آپ اپنے سکول کے ریکوائیڈ یا سرپلس اساتذہ کیسے دیکھ سکتے ہیں بڑا سمپل سا طریقہ کار ہے آپ اپنے موبائل کے براؤزر میں sis.pnjab.gov.p کے یہ لکھیں سرچ کریں یہ لنک جو ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل ہوگا آپ وہاں سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں یہ سرچ کرنے کے بعد اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آئے گا تین ڈاٹس ٹاپ رائٹ کورنر پہ شو ہوں گے ان کے اوپر آپ کلٹ کریں تو آپ کو چوتھے نمبر پہ ایک آپشن نظر آئے گا سنکشن پوسٹ کا آپ سنکشن پوسٹ کے اوپر کلٹ کریں اس کے بعد آپ نے یہاں سے اپنا ڈسٹک سیلیکٹ کرنا ہے ڈسٹک سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی تحصیل سیلیکٹ کرنی ہے تحصیل سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا مرکز سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ کا مرکز ہے اور مرکز سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا کنسرن سکول سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کسی ہائی سکول کے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تحصیل ڈسٹک تحصیل اور اس کے بعد مرکز جو ہے آپ سیکنڈری ونگ دیکھیں گے جیسے یہ میں دکھا رہتا ہوں یہاں جیسے یہ سارے مراکز جو ہو رہی ہیں یہ تحصیل وکھر ڈسٹک وکھر کے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو سیکنڈری ونگ کا آپشن بھی یہاں پہ ملے گا تو اگر آپ ہائی سکول سیکنڈری سکول کے ہیں تو یہاں سے آپ سیکنڈری ونگ جو ہے وہ پہلے سیلیکٹ کر لیں گے اور سیکنڈری ونگ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں سے اب میں آپ کو دو سکول دکھا رہتا ہوں ایک ایسا سکول جہاں پہ ٹیچر جو ہے وہ سرپلس ہوگا اور ایک ایسا سکول جہاں پہ ٹیچر جو ہے ریکوائرڈ ہوں گے یہ میرے مرکز میں سکول ہیں فار اگزمپل یہاں سے میں یہ 38110184 جی پی ایس باسٹر ٹیڈی سرچ کرتا ہوں تو یہاں پہ اس وقت جو انرولمنٹ ہے یہ تیس اگست کی دیکھی گئی ہے یعنی تیس اگست کو جو آپ کی انرولمنٹ تھی اس کے اکارڈنگ جو ہے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے تو یہ یہاں پہ دیکھیں 123 اس کی انرولمنٹ ہے اب اس وقت جو ورکنگ ٹیچر ہیں وہ چار ہیں لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پانچ ہے یعنی اس سکول میں ایک ٹیچر جو ہے یہاں پہ آئے گا آویلیبل چار ہیں اور ریکوائرمنٹ پانچ ہے تو مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ریشنلائیزیشن کے ذریعے ایک ٹیچر سکول میں آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ سیمپلس ہے یہاں پہ پہ پہلے کولم انرولمنٹ ہے پھر پوسٹ ہے پھر منیوم ریکوائرمنٹ ہے اور آویلیبل ٹیچرز ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک ایسے ٹیچر ایک ایسے سکول کو جن کی انرولمنٹ تو کم ہے لیکن ان کا ٹیچر بھی وہاں پہ ایک سرپلس موجود ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے میں ایک سکول سیلیکٹ کر لیتا ہوں جی پی ایس سیونٹی سیون اعمل تو یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یہاں پہ ان کی انرولمنٹ جو ہے وہ سکسٹی ہے ساٹھ ہے یہاں پہ آویلیبل جو ہے وہ منیوم ریکوائرمنٹ تین کی ہے اور آویلیبل بھی تین ہے تو یہ چونکہ اسکول میں ویسے سنکشن پوسٹیں چار ہیں ایک ویگن پڑی ہے اگر یہ فیڈ ہوتی تو یہاں پہ آویلیبل چار ہو جاتا ہے اور منیوم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ تین ہو جاتی تو یہاں سے ایک جو ہے وہ ٹیچر سرپلس ہوتا مطلب یہ کہ جس سکول میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ جو ریکوائرمنٹ سے آویلیبل زیادہ ہوں گے تو وہ یہاں پہ ریڈ کلر میں شو ہو رہے ہوں گے جہاں آویلیبل کے نیچے اور جہاں پہ جو ہے وہ کم ہوں گے وہ بھی ایسے شو ہو رہے ہوں گے ریڈ کلر میں تو اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی سکول کی جو انفرمیشن ہے وہ ریشنالیزیشن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سرکار رکھیں دو میں یاد رکھیں